اسلام علیکم میں محمد احسان جاوید آج اپنے تمام بی بی اکیر روڈ سٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہماری اس ویڈیو سیشن میں کا بیسک جو ریزن ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اس بات سے میں فیملیر کروں کہ کیسے آپ لوگوں نے اپنا ہلپ پہ آکے اپنی کلاسز کو انجائن کرنا ہے اور آپ نے کلاسز لینے ہی ہے ٹھیک ہے دنسٹوڈنٹس اس کے لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ کو یہ جو میرا لیکچر ہے یہ تمام انسٹوڈنٹس کو فسلیٹیٹ کرے گا جن کو میرے لیکچر کی جو ہماری ایڈمیشن کنفرمیشن کے لیٹر ہے مل چکا ہے کیونکہ اس لیٹر کے اوپر ان کے جو انفرمیشن ہے ریکارڈنگ کی ریجسٹریشن نمبر اور جو ان کا پاسورڈ ہے جو کہ ان کا رول نمبر ہے وہ مل چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ڈیٹیل ہے کہ کلاس شدیل کیا ہے پلس ان کا کہ کیسے ان لوگوں نے جائن کرنا ہے اور ڈیڈ لائنز کیا ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیٹر آپ کو ریسیو ہے اس کے اینڈ کے اوپر ایک یوریل مینشن ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آگہی ڈاٹ اے آئی او یو ڈاٹ ای ڈی 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 ڈاٹ پی کے سو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے بچے کہ آپ نے گوگل کروم پہ لاغن کرنا گوگل کروم پہ کرنے موزیلا فائر فاکس پہ کرنے انٹرن ایک سپلور پہ کریں جو آپ کے پاس فسیلیٹی اویلیبر ہے اس میں سے ٹھیک ہے اس پہ لاغن کرنے کے پاس یہاں جو آپ ٹاپ یہ جو رو دیکھتے ہیں جہاں آپ یوریل لکھتے ہیں ادھر آکے آگہی ڈاٹ اے آئی او یو ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے لکھنا ہے اور انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ ہیلپ جو کہ ہائیر ایڈوکیشن لیننگ پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر آپ موو کر جائیں گے یہاں اگر آپ آئیں تو آپ کے ٹاپ رائٹ کارنر میں ایک بٹن بنا ہوا جس کا جو ریڈ کلر کا ہے جس پہ لکھا ہے لاغن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے لاغن کرن ہے یوزر نیم اور پاسورڈ اب سٹ Worlds آپ دیکھیں تو آپ کے جو یوزر نیم ہے وہ آپ کے ریجسٹریشن نمبر ہے اور اس ریجسٹریشن کے آگے آپ نے ایڈ کرنا ہے ایڈ تی ایو ڈی 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 ڈاٹ پی کے اور اس کی ضمبل آپ کو آپ کے لیٹر کے نیچے مینشن ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم یہ دیکھیں یہ ایک سٹوڈینٹ ہے جن کا ریجسٹریشن نمبر یہ ہے اور یہ ایڈریٹ ای ای او یو ڈا ٹی دی او ڈا ٹی کی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے پاسورڈ میں جا کے اپنا رول نمبر لکھنا ہے لیکن اگر آپ رول نمبر دیکھیں گے تو آپ کے رول نمبر کے نیچے آپ کے رول نمبر کے نیچے تمام جو فگرز ہیں اس میں سٹارٹنگ میں اے بی ایلفابیٹکس ہیں جو دو ایلفابیٹک آرڈر میں لکھے ہوئے اور ساتھ کچھ نمیرکس ہیں آپ نے جو ایلفابیٹس لکھنے ہیں وہ چھوٹی ای بی سی میں یعنی سمال ایلفابیٹس لکھنے ہیں اب ہم وہی لکھتے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹ سے ہم نے یہ رول نمبر پیسٹ کر رہے ہیں اور یہ لاغن پر کر رہے ہیں اس کے اندر جو پہلے دو ایلفابیٹس ہیں وہ ہم نے چھوٹی ای بی سی کہتے ہیں اس میں لکھا رہے ہیں اور یہ لاغن پر ہم نے کلک کیا جیسے ہم نے لاغن پر کلک کیا تو آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر آپ کی سکرین کے اوپر وہ تمام کورسز نظر آ جائیں گے جو آپ کے ریجسٹر ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں اس کے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے یعنی لاغن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پلاس شیڈیول آیا ہوئے اس کے اندر آپ نے جانا ہے وہ جا کے آپ نے کلاس لینی ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ کا پرنسپل آف اکاؤنٹنگ ہے اس لیکچر کو اگر آپ کلک کریں تو دیکھیں اس کے اندر آپ کے تمام لیکچرز کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ لکھا ہوئے کہ آپ نے اسائیمنٹ کب اپلوڈ کرنی ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے انٹرڈکٹری انٹرڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ یہ آپ کے ٹیچر نے جو ویڈیو لنک دیا ہوئے بارال یہاں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بگ بلیو بٹن اس بگ بلیو بٹن کے اوپر آپ نے جا کے کلاس لینی ہوتی ہے سیم ہم دیکھ رہتے ہیں اور بھی ہمارے پاس جو میٹیریل ہے جی سٹوڈنٹس ابھی ہم اگین موف کرتے ہیں اور کورسٹے جو کہ ہے آپ کا فنڈیمنٹل آف بزنس اگر آپ دیکھیں اس کورس کے اندر تو آپ کے ٹیٹیل نے تمام ڈیٹیلز اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں اور یہ کلاس آپ کی شروع ہونی ہے تھرزڈے کو چار سے ساتھ بجے یہ انہوں نے ڈیٹیلز اپلوڈ کر دی ہوئی ہے اگر آپ ویک ون میں جائیں تو یہ جو سیشن بنا ہوئے جس کے ساتھ آپ نے سمال سے ایک بی بنا ہوئے یہ ایک بگ بلیو بٹن ہے آپ اس کے اوپر کلک کی جائیں گے جیسے آپ کلک پہ کرتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے جائن سیشن آپ نے یہ سب جائن سیشن پہ کلک کرنا ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے یہ ایسے ویڈیو یا ونڈو اوپن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کمپلیٹ کرتی ہے جیسے یہ سیشن کمپلیٹ ہوگا آپ سے آپ کا جو یہ دیکھیں یہ یہاں آپ کا نام آ جائے گا اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے جائن کرنا ہے تو جیاد رکھیں کہ آپ تمام سٹوڈنس نے لیسن اونلی پہ جائن کرنا ہے مائکرو فون سے آپ نے جائن نہیں کرنا ہے جس لیسن اونلی سے لیسن اونلی پہ کلک کریں سو آپ لاغن ہو چکے ہو لاغن ہونے کے بعد آپ کے ٹیچر یہاں آویلیبل ہوں گے وہ آپ سے بات کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیکچرز کیا ہیں جو بھی کوسچن ہوگا وہ آپ یہاں ٹائپ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پوچھیں گے وہ آپ کے نام کے ساتھ یہاں آ جائے گا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں آپ ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایکزٹ اس طرح کرتے ہیں آپ کے ٹیچر آپ کو بتائیں گے جو آپ کے ریکارڈڈ سیشنز ہیں وہ کہاں پہ پڑھے ہیں سو وہ جو ریکارڈڈ سیشنز ہیں یہ دیکھیں جیسے ویڈیو لیکچر وان ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے سو یہ آپ کو یوٹیوب کے اس پیج کے لے جائے گا جہاں آپ کا ویڈیو لیکچر اویلیبل ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو ویڈیو لیکچر کے اس پیج پہ لے گئے ہیں تو یہاں سے بھی آپ وہ لیکچر سن سکتے ہیں اور یہ سننے کے بعد اپنے ٹیچر سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں یہ کہ ڈیئر کلاس اس کے علاوہ جو آپ کی فرد ایشیوز ہیں لگارڈنگ اسائیمنٹ ون اسائیمنٹ ٹو وہ آپ آرام سے یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ کلک کیجئے یہاں ہی آپ نے اپنی اسائیمنٹ ون دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی آپ کی اسائیمنٹ ون ہے جو آپ لوگوں نے یہاں پر سممیٹ کرنی ہے آپ یہاں ایڈ سممیشن پر جائیں گے یہاں اپنی اسائیمنٹ آپ نے سممیٹ کر دینی ہے یہاں آپ اٹیچ کریں گے اور سیف چینجز کریں گے تو یہاں آپ کے ٹیچر تک پہنچ جائے گی یہ یاد رکھی کہ آپ تمام کو میں ایک بات اگین ریپیٹ کر دوں آپ کی اس بار جو ڈیڈ لائن ہے اسائیمنٹ سممیشن کی وہ ہے تھرٹیت سپٹیمبر لاسٹ جو سیکنڈ اسائیمنٹ کی ہے اور فرس اسائیمنٹ کی جو ڈیڈ لائن ریٹ ہے وہ ہے ٹنٹی ففت اگست آپ نے ان ڈیڈ لائن کے اندر اندر اپنی اسائیمنٹ سممیٹ کرانی ہے ادر وائز آپ کی اسائیمنٹ ایویلیویٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی فردک پویسٹن ہو تو آپ کے پاس میرا ایمیل موجود ہے آپ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تینکیو تینکیو سو مچ اللہ حافظ